پاک فوز نے پیز حمید کے کورٹ مارشل کے سسلے میں مزید تین سابق پاوزی افسران کو تحریب میں لے لیا پاوزی نظم و زفت کی اخلاف پرزی پر زیر حراست تینوں افسران سے سیاسی مفادات کے خاطر ادم اس تحکام پھیلانے کے بارے میں تفتیش جاری آئی ایس پی آر کا اعلامیہ فوز کی جانب سے تحریب میں لیے گئے تینوں سابق افسران کے نام سامنے آگئے بریگیڈی ریٹائیڈ غفار بریگیڈی ریٹائیڈ نائیم اور کارنل ریٹائیڈ آسم شامل تینوں سیاستی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کارٹھیں ذرائقہ دافا بانی ٹی ٹی آئی نے سابق بی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے پس پردہ تعلقات کی خبریں مسترد کر دیں اگر نو مائی فیض حمید نے کروایا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے سابق بزیر آزم کی اجیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو فیض حمید نے جو کچھ کیا وہ جنرل ایٹائر کمر جعبید باجوا کے دور میں کیا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے سابق آرمی چیف کمر جعبید باجوا سے تفریف کرنے کا مطالبہ کر دیا لیگی سادرمیان عباد شریف نے پاتھی رہنماؤں کو فیض حمید سے مطالق گفتگو سے روک دیا مسلم لیگ نون کے جلاس میں مجھلے کے قیمتوں میں ریلیف دینے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی ایپ بی آر کی ڈیجیٹرلائیزیشن سے مطالق امور پر غور حکومت نے انٹرنیٹ میں سسروی کی شکایات پر پاکستان ٹیلی کمینیکیشنز آثورٹی سے گزشتہ دو ہفتوں کا ڈیٹرہ طلب کر لیا ریاست کو ضرورت ہے کہ سائبر سیکیورٹی حملوں کو روک سکے وزیر مملکہ درائے آئیٹی شزا پاتھی ماں کی گفتگو پاکستان نے الیکٹرک گاڑیوں کے تیاری میں پیش شراف اے ڈی ایم نے پاکستان میں پچیس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا وزیر سینت و پیدابار رانہ تنمی حسین کے ہر ممکن تاون کی یقین لہانی دیرہ غاز خان کے تھانہ وہوا کی چوکی پر خوارج کا حملہ ناکام پولیس نے بھرپور جوابی کارربائی کے ذریعے پچاس سے سات خارجی دہشتگردوں کو دھم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا آئیٹی پنجاب کا حملہ ناکام بنانے والوں کے لیے ارامات کا اعلان اور چنگ کے علاقش اور کوکیہ قریب دیرینہ دشمنی دو جانی لے گئی دو گرہوں کے درمیان مسلح تصادم میں چار افراد سخنی مکر